موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھی سی ریسپی جس کا نام ہے گردے آپ اس میں کپورے بھی ڈال سکتے ہیں دل بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں کلیجی بھی شامل کر سکتے ہیں اور میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور میں نے کیسے بنائی ہے تو آپ لوگ بھی میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت مزیدار لگے گی اور بہت ہی آپ لوگوں کو مزہ آئے گا بنا کر بھی اور کھا کر بھی تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سکسکرائب نہیں کیا تو پلیز ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سکسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی فرنز اور فیملی میں بھی ضرور شیئر کریں آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں مگر سکسکرائب نہیں کرتے تو پلیز میرے چینل کو سکسکرائب بھی کر دیں اور اپنی فرنز اور فیملی میں بھی ضرور شیئر کریں تو چلیں پھر ہم اپنی ریسپی جو ہے وہ بنانا سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لے لینے ہیں گردے ان کو ہم نے اچھی طرح دھو کر اچھی طرح صاف کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی بلڈ وغیرہ نہ ہو اس کے بعد میں نے ان کو بہت چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا یہ دیکھیں میں نے بہت چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کیا ہے تاکہ یہ بائٹ کے ساتھ ہم کھا سکیں آسانی کے ساتھ اس کے بعد میں نے ٹیماتر لے لیے ہیں دو اور گرین چلی لے لیے ہیں تین سے چار سے پانچ میں نے گرین چلی لے لیے ہیں آپ لوگ جتنا مسالہ بنانا چاہتے ہوں اسی حساب سے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک پریشر کوکر میں پانی ڈال دیا ہے ایک سے ڈیڑھ گلاس میں نے پانی کا شامل کیا ہے اور یہ میں نے سارے گردے جو ہے اس میں شامل کر دی ہیں آپ لوگوں کے جو گردے ہیں اس کی حساب سے اس میں پانی جائے گا اگر تو کم ہے تو پانی کم جائے گا ایک ڈیڑھ کپ بھی جائے گا اور اگر زیادہ ہے تو اسی طرح پانی بھی زیادہ جائے گا اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز اور دو جو میں نے ٹوماٹر کٹ کیے تھے وہ بھی ڈال دیئے ہیں بس آپ لوگ اتنا انتاظر لگا لیں کہ جس میں ہمارے جو گوردے ہیں وہ اچھی طرح ڈوب جائیں گے تب تک ہم نے اتنا پانی اس میں ڈال لیں اس کے بعد میں نے اس کو پریشر دے دیا تھا بند کر کر اس کو میں نے پریشر لگا دیا تھا تقریباً دس منٹ کے لئے میں نے اس کو پریشر لگایا ہے صرف اس میں پیاز اور ٹوماٹر شامل کیے تھے اس کے علاوہ اس میں میں نے ابھی تک کچھ بھی شامل نہیں کیا اور اب اس کو پریشر لگانے کے بعد میں نے اس کو ایک کڑاہی میں ڈال لیا ہے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح پکا سکے اس کے بعد میں نے اس کا پانی جو ہے وہ بلکل اچھی طرح ڈرائے کر لیا دیکھیں کتنا زیادہ پانی تھا تو اس کو میں نے اچھی طرح ڈرائے کر لیا ابھی بھی اس میں پانی ہے ڈال دیا ہے بس اب اس کو ہم نے جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح اس کی جو بھنائی کرنی ہے تو اب اس میں میں نے جو گرین چیلی لی تھی ان کو بھی میں نے اچھی طرح پیس کر جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم نے بہت اچھی طرح بھون ہے مسالے اس میں جو ہے میں بہت کم یوز کروں گی تاکہ اس کا جو اپنا فلیور ہے وہ برقرار رہے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ہاف کپ جو ہے وہ میں نے اس میں اویل کا شامل کیا ہے آپ کو جتنی مقدار اویل کی چاہیے ہوگی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کم اویل کھاتے ہیں تو کم بھی ڈال لیں تو چلے گا تو اب اس کو میں نے اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ جو گردوں کا کچھاپن ہے اور جو ان کی ایک سمیل ہے وہ اچھی طرح ختم کرنی ہے ہم نے ساتھ ساتھا مسالے ڈالتے جائیں گے اور بنائی کرتے جائیں گے اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ زیرہ ون ٹیبل سپون اور دھنیا پورڈر ون ٹیبل سپون جو ہے وہ دونوں لیے ہیں وہ شامل کر دیا ہے اب جو آنچ ہے وہ ہماری ہائی ہے آنچ کو ہم نے لو نہیں کرنا ہائی آنچ کے اوپر ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے اور اب اس میں میں جو ہے ثابت مسالے شامل کروں گی جس میں ایک دھالچینی کا ٹکڑا ہے تھوڑی سی میں نے کالی مرچے لیے ہیں ہاف ٹی سپون لے لیں دو میں نے بڑی آلائچی لیے ہیں وہ شامل کر دی ہیں اب اس کو میں اچھی طرح جو ہے وہ بھون لوں گی بس ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ میں اس میں مسالے جو ہے وہ شامل کرتی جاؤں گی اور آپ کو دکھاتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ کے بنائی بھی جو ہوتی رہے گی سٹیپ بھائی سٹیپ آپ ریسپی کو فولو کریں گے تو آپ کے جو ریسپی ہے وہ بہت مزیدار بنے گی اب اس میں میں نے جیفل کا ایک چھوٹا سا پیس لیا اس کو توڑ کر میں نے وہ بھی شامل کر دیا ہے اس سے جو گردوں کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور اس سے جو خوشبو ہے وہ بہت اچھی آئیں گی اب اس میں میں نے وان ٹی سپون جو ہے وہ کسوری میتھی کا شامل کیا ہے اس سے بھی جو خوشبو ہے وہ اور فلیور ہے وہ بہت انہینس ہو جاتا ہے اور وہ بہت مزیدار سا فلیور بن جاتا ہے تو اب اس میں میں ڈال دوں گی ہاف کپ جو ہے وہ میں نے دہی لیا اس کو اچھی طرح پھینٹ کر وہ میں نے شامل کیا ہے دہیں ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی تاکہ اس میں جو چھوٹی چھوٹی سی گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ نہ بن جائیں تو آنچ یہاں پہ میں نے بہت سلو کر دیا ہے ایک دم ہم ہائی آنچ کے اوپر اس کو دہیں ڈالنے کے بعد پکائیں گے تو وہ مسالہ جو ہمارا فرد جائے گا وہ بلکل سمودھ سمسالہ بلکل نہیں رہے گا اس لئے ہم نے دہیں ڈالنے کے بعد آنچ جو ہے وہ بہت ہی سلو کر دینی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے تو اب اس میں ہم نے لاسٹ پر اس میں ڈالنا ہے نمک نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں گے بلکل لاسٹ پر ہم نے شامل کرنا ہے ورنہ پہلے ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تو جو ہمارے گردے ہیں وہ اچھی طرح گلیں گے نہیں وہ بہت ہی مثلا کہ ہارڈ سے ہو جائیں گے اچھی طرح پکیں گے نہیں اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے بلک پیپر پوڈر ون ٹی سپون ڈال دیا ہے وہ بھی ہم نے لاسٹ پر اس میں شامل کرنا ہے تو گردے جو ہے اس لیے ہم نے نمک اس میں پہلے نہیں شامل کیا تھا ایک تو یہ بلک ہو جانے تھے اور دوسرا انہوں نے جو پکنے کا ٹائم تو وہ بہت زیادہ ہو جانا تھا ان کا دس منٹ میں انہوں نے نہیں کلنا تھا اس لیے ہم نے نمک جو ہے وہ اینڈ پہ شامل کیا ہے ایک تو اس کا جو کلر ہے وہ بہت پیارا رہے گا دیکھیں کتنا پیارا سا لائٹ سا گولڈن سا کلر آیا ہے ورنہ یہ بلک ہو جاتے اور کلر بھی اچھا نہیں آتا اور پکانے میں بھی ہمیں بہت زیادہ ٹائم چاہیے تھا تو اس لیے ہم نے لاسٹ پر نمک شامل کیا ہے تاکہ ہمارے گردے جو ہیں ایک تو کلر بھی ان کا اچھا رہے اور وہ مزیدار سے بن کر تیار ہوں اب میں نے ان کو دس منٹ کے لیے کور کر دیا ہے نمک اور بلیک پیپر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کیا ہے پھر اس کو کور کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ ہمارے جو گردے ہیں وہ بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکے ہیں اب اس پہ ہم نے دھنیا گانیشن کرنا ہے آپ چاہے تو گرین چیلی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے صرف دھنیا شامل کیا ہے اب اس کو میں مکس کروں گی اور اس کے بعد آپ اس کو کور کر دیں تھوڑی دیر کے لیے جو دھنیا کا فلیور ہے وہ بھی اچھی طرح اس کے اندر آ جائے تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سکسکرائب نہیں کیا تو پلیز ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر میری چینل کو سکسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرنز اور فیملی میں بھی ضرور شیئر کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر اور کتنا ہی مزیدار ہمارے گردے کا جو سالن ہے وہ تیار ہوا ہے اس کو کڑائی بھی بول سکتے ہیں سالن بھی بول سکتے ہیں جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی اور ویڈیو کو لاسٹ ٹک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو اب ریسپی جو ہے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کا ہم اب جو گیس ہے وہ بند کر دیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ